موسیقی 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 مجھے تم سے ملنا ہے شاہ چاہاں موسیقی 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 بات کرنی ہے ان کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے بہت پریشان ہے تو ایسی کونسی ضروری بات ہے جو فون پر نہیں ہو سکتی تجھے میرے ملنے جانے میں کیا پروبلم ہے یار تیرے جانے پر پروبلم نہیں ہے اس کے چوہے بلی کے کھیل سے پروبلم ہے دیکھ بات سن جب راستے الگ الگ ہو گئے تو بیچھے مڑھ کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیچھے مڑھ کے دیکھنا نہ دیکھنا انسان کے اختیار میں کہا ہوتا ہے میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ وہ مجھے مڑھ کے دیکھ رہی ہے شام کو دیتے مرنیسا کا گھر یہی ہے جی جی بٹے یہی ہے نایم سر نے یہ جیا ہے میرنیسا میم کو دینا ہے نایم نایم فرنیچر والے آنٹی آپ میرنیسا میم کوئی دے دیجے فلیز ثانکیو میم وہ گا لوگ آپ سارو جی نارو جی آئیے بیٹھئے لاب جی مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنے ہیں پلیس میری بات بہت سے سننا آپ حکم کریں بولیں کیا بات ہے حکم نے تم سے ریکویسٹ کرنے آئیوں مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے آج سے پہلے کبھی آپ کو مایوس لوٹایا ہے جب لوٹا ہوں مانگی پھر سے کوئی نئی قربانی کیجئے میری ذات پہ کوئی نیا ذات مرنے کٹنے کو تیار ہوں مرنے کٹنے کو تیار ہوں مرنے کٹنے لے مت Kerlin مرنے 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 کچھ تیار مدتہ اوپر سے غصہ کرتا ہے اندر سے بہت نرم ہے وہ بتائے نہ تمہیں کہ کسی کے بہکاوے میں آگیا ہے یہ سب کچھ آپ سے آیت نے کہا ہے وہ یہ سب کچھ یوں کہے گی تمہارے انداز یہ سب بتاتے ہیں اچھا کیا بتاتے ہیں میرے انداز تم سب جانتے ہو تمہارا یہی روایہ رہا نہ تو سب جان جائیں گے اور تم جانتے ہو پر کیا ہوگا سب لوگ میری ذات کو نشانہ بنائیں گے مجھ پر کیچڑ اچھا لیں گے کہ میں اپنی بہن کا گھر بسنے نہیں دیں گے آپ فکر نہ کریں جب تک میں زندہ ہوں کوئی آپ سے کچھ نہیں کہے گا تم لوگ کی زبان نہیں پکڑ سکتے ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ تھا اس کی نویت بدل چکی ہے اس سے تمہارا میری مدد کرنا میرے موشکل کا باعث بنتا ہے تمہارا آپ مجھ سے کیا جاتی ہیں تم سے بہت محبت کرتا ہے تمہیں بہت چاہتا ہے تمہیں سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جھمک آ جاتی ہے یہ حقیقت ہے انہیں کوئی فریکٹ نہیں بڑھتا کیوں کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ایسا میں نے تو پہل نہیں کی تھی آپ آپ خود آئیں تھی نارشتہ لے کر جب آپ کے بیٹے کو میں پسند ہی نہیں تھی تو آپ کیوں آئیں ان کی بھی زندگی خراب کرتے آپ نے اور میری بھی آیا تمہاری بیری ہے تمہیں اسے خوش رکھنا چاہیے اچھا خوش رکھنا ہے صحیح ہے میری خوشی کا کسی کو حساس ہے کبھی کسی نے میرے بارے میں سوچا کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے تم رشتہ نبھانا سیٹ لوگے تو خوش رہنا بھی خود سیکھ لگتا ہے تو خوش رہنا بھی خود سیکھ لگتا ہے جو حکوم سرکار کا اور کسی اور ایک بات اسے مت بتانا کہ میں تم سے ملے ہوں چلتی ہوں اگر میں تمہیں بہت چاہتی ہوں اگر میں تمہیں بہت چاہتی ہوں میں نے ہمیشہ سے سوچ رکھا تھا کہ اپنے شاہ جہاں کی دنھان تمہیں بناوں گی آپ کے سوچنے سے کیا ہوتا ہے زندگی تو میہ بیوی نے گزارنے ہوتی ہے نا چیپ چیپ سا ارشتہ ہے بہت کچھ سمجھ نہیں آتا انہیں کبھی مجھے نظر بھڑکے نہیں دیکھا ایسے آپ جیسے نظر انداس کر رہے ہوں یا آپ ایسے جیسے میں ہو ہی نہیں سامنا ایسا تو نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا میہ بیوی کرشتہ اہاں میں نے کہا ہمیشہ امی اببو کو ہر پور زندگی جیتے دیکھا امی نے کہا ناراض ہو جانا پھر اببو کا منانا پھر رات برنا بیٹھ کے باتے کرنے پھر چائے کے کپ پر زندگی کی لمبی لمبی پلانکس کرنے یہ زندگی میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے میں نے میں نے ایسا تو نہیں سوچا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا وہ ایسا کبھی بھی نہیں تھا اگر تمہاری بہن ایسا کیوں کر رہی ہے دلی مانتا کوئی 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 اور بات ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بس تمہاری بہن یہ چاہتی نہیں ہے کہ تم شاہ جہاں کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزارو آپ نے اپنے بیٹے کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کروائی ہے نا منسل موسیقی 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 وہ تم جانتے ہوگا سب لوگ میری ذات کو نشانہ بنائیں گے بچ پر کیچڑ اچھا لیں گے کہ میں اپنی بہن کا گھر بسنے نہیں دے گا موسیقی آیا تمہاری بیوی ہے تمہیں اسے خوش رکنا چاہیے اپنے گھر کے کاغذات اس نے تمہارے نام کر دیا کیوں تمہاری کوئی بات ہوئی تھی اس سے کچھ تن پہلے وہ میرے آفس آیا تھا مافی مانگر تھا نت سے اب آ رہا تھا یہ ملک چھوڑ کر جا رہا جب میں نے تمہارا رشتہ کیا تھا میرو تب انہوں کے اصلیت سب سے پہلے نین کو ہی پتا چلی تھی اس نے خود راک تک کیا تھا شاہ جہاں سے اسے بتائی ساری سچ ہے شاہ جہاں نے اشاروں میں تمہیں بھی بتانے کی کوشش کی تھی مجھے بھی منع کیا تھا ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پائے اس لئے مجبوراً ان لوگ کو پولیس کو لے کے آنا پائے ماسٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں ہم اشاریں ملتے ہیں ہمی سمجھ نہیں پاتے ہیں ہو سکے تو معاف کرنا ہے مناگار ہم تیرے تم کو تو بھی یہ نہ پتا ہے ہے خطاکار ہم تیرے حال دل کیسے بتائے تجھ پہ جاتے بھی تو ہے کم پیار تم سے اتنا ہے کہ لیلے سارے ہم تیرے میرے دو لفظوں نے تباہ کیا نادانیوں نے یوں فناہ کیا کیوں ہو گئے تھے ہم یوں میرے لیلے دو کیا کر رہی ہو جوتے ہوتا رہی ہوں آپ کے مجھے اچھا لگتا ہے آپ کی خدمت کرنا مجھے نہیں اچھا لگتا ہے اس طرح خدمتیں کروا گا تینکیو آجا سنو کھانا گرم کر کے لگا گیا ساتھ کھانی دو دور بھاگتے ہیں نا مجھ سے آپ بوری لگتیوں میں آپ کو کھانا لگا دو جب تمہیں یہ خط ملے گا میں تمہاری دنیا سے مہت دور جا چکا ہوں گا میرے میں جانتا ہوں تم حیران ہو رہی ہوں گی گھر کے کاخذات دیکھ تمہارا حق مہر مجھ پر واجب الادات اس لئے گھر کے کاخذات بچوارا ہوں تمہیں معاشرے میں اپنا نام تو نہیں دے پایا لیکن کم سے کم گھر کا تحفظ دین کی کوشش کر رہا ہوں مجھے اعتراف ہے میں مجرم ہوں تمہارا گھر 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 ڈو پی لہور جا رہا ہوں چین گھر 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 ہونَّ urun سے تین دن لگ جائیں گے لکن اگر ٹائم زیادہ لگا تو میں تمہیں مائسج کر کر بتائیں گے barre آپ میسیج نہ بھی کریں تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہوں گی آیت کو بھی ساتھ لے جاتے تو مطلب ہے کہ وہ اکیلی یہاں کیا کرے اممہ آفس کے کام سے جا رہا ہوں آیت میرے ساتھ مہا جا کر کیا کرے گی سارا وقت تو آفس میں کام نہیں ہوگا کچھ تو ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں وہاں بہت ہونے سے بہتر ہے کہ میں یہاں آپ کے ساتھ رہ کے انتظار کروں وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم دونوں ایک ساتھ کہیں گئے ہی نہیں نا ہم بس اس لیے اس لیے کہہ رہے ہیں اممہ تمہیں پتہ یہ مجھے آفس سے چھٹیاں کاملتی ہیں ٹھیک ہے میں آفس پہ پوچھ لوں گا اگر چھٹیاں مل گئیں تو سب ساتھ کہیں چلے چلیں گے آپ میں میں کیا کروں گی جا کے میں اچھا جا رہے ہو تو کم اس کم باہر ایک ساتھ جا کے کھانے ہی کھانو کب آج اممہ تم بھی کمال نہیں کرتی ہو میں آفس سے ڈائریک جاؤں گا آئرپورٹ کھانا کھانا کا وقت نہیں ہوگا میرے پاس میں واپس آجا ہوں پھر کہیں چلی چلیں گے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ بس خیر سے واپس آجائیں پھر ہم سب ساتھ چلیں گے میری بلکل ٹینشن اممت لیسے کا آلہ تو بس ایسی ہی محبت میں بول دیتی اممہ بہت فرما بردار ہے اس کی قدر کرو اممہ تم ہونا اس کی قدر کرنے کے لئے اممہ اس کی قدر کرنے کے لئے اممہ اممہ ایسی اے ایسی ڈا ایسی 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 انجان تھا تُو زندگی کیا آخر ہے سخم ایسا ہے دیا جو برنا مشکل ہو گیا تیرے دو نبتوں نے تباہ کیا نادانیوں نے یوں فراہ کیا ایسا کیوں ہے کیا ہاں میرے ہاں میرے ہاں فندق سے جو گیری ہے وہ میری جزا ہے ایزادہ ہے خدایا جو تیری رضا ہے مگر یہ ہے خدا رشکران ایزادہ ہے خدایا فندق سے جو گیری ہے وہ میری جزا ہے یہ رضا ہے خدایا جو تیری رضا ہے جو تیری رضا ہے سوار سے خدایا ایزادہ ہے خدایا جو گیری ہے وہ میری جزا ہے ایزادہ ہے خدایا جو تیری رضا ہے ایزادہ ہے خدایا جو تیری رضا ہے ایزادہ ہے خدایا جو تیری رضا ہے اور یہاں کیوں کھڑے ہیں آپ کی فلائٹ میں سجائے گی شام کی فلائٹ میں آفیس جا رہا تھا تو مہرو جی سے پوچھ رہا تھا میں ڈراب کر دیتا ہوں انہیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنا کام خود بھی کر سکتی ہے موسیقی امی ہم میں کچھ ہیلپ کروا دوں آپ کی مجھے تو مہمانوں کی طرح بٹھا دیا آپ لوگوں نے مہمان ہی ہو بیٹھے یہ لوگ تم اپنی فریوریٹ براؤنی کھاؤ چھوڑو سب باتیں یہ لوگ کھاؤ پھونک پھونک یہ سی امی دائیم بھائی تو چھاگ ہے کمال ہی کر دیا اور نہیں ایک ڈیر کرو کی پروپٹی آپ یہ کی نام کر کے چلے گئے میں تو کہتی ہوں آپ لوگ بہین شپٹ ہو دیں اچھا ہے کچھ نئے لوگوں سے جان پہچان ہوگی محول چینج ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھا رشتہ ہی مل جائے وہاں پر ہے نا کیا تو بھولا تھوڑے کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا اور کریں میری بات کب تک یہ دوسروں کی زندگیوں پر نظرے گاڑے بیٹھی رہیں گے کیا مطلب ہے آیت امی ایک منٹ کیا بولا تمہیں نظرے گاڑی راؤں گی کیا مراتے تمہارے سے میرا تو اسے اتنا ہی مطلب ہے کہ کب تک دوسروں کی خوشیز جلتی رہیں گی امی کی بات آپ کو کون خیال رکھے گا اس لئے کہہ رہی ہوں کہ اپنے کی زندگی میں ہی اپنے لی کوئی ڈھونڈ لیں آپ بھی سب اپنے اپنی زندگیوں میں خوش ہیں مگن ہے آپ کو بچاری کوئی فیصلہ کر رہے ہیں اپنے لی ہے ایسا نہ ہو باس آیت تم اپنے میاں اور اپنے سسرال والوں پر دھیان دو میری فکر کرنے کے تمہیں ضرورت نہیں ہے تو برا مان رہی میری بات ختم نہیں ہو یہ آیت زندگی میں اگر مجھے کبھی مدد کی ضرورت ہوئی ہے تو تمہارے پاس نہیں آؤں گی کبھی نہیں آؤں گی کیا ہوں گے انہیں بہت بہت پر اوڑ جاتے ہیں مجھ سے بہت بہت پر اوڑ جاتے ہیں اس تو رکھتے ہیں انہیں میری اس گھروں آنا ہی پسند نہیں ہے موسیقی اب میں یہ تمہارے لئے لائے ہوں موسیقی موسیقی میں گھبرارا کا شاپنگ کرتے پہ پتہ نہیں تمہیں پسند آئے گا یا نہیں کیوں نہیں پسند آئے گا یہ تمہارے لئے موسیقی موسیقی بہت کبسورت موسیقی 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 یہ بہت پیار ہے اور یہ میں مہرو جی کے لئے یہ دونوں سوٹ مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے اس لئے میں نے دونوں ہی لئے لئے آیا داؤ یہ خالہ جان کو دیکھا رہا تھے ابھی تو آئیو کچھ دیر بیٹھو تو سہی اممہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے پھر بیٹھ کے بات دیکھ کر چلیں گے میں گاڑی نکال رہا ہوں تم آجا ہوں آتے ہیں ابھی آیت آیت آجا 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 میں اب بھیتر ہوں تھوڑا ارام کروں گی تو طبیعت صحیح ہو جائے گی کھاتی پیتی ہے نے کم زوری ہو گئے گی اسے کان جا رہی ہو تو میں ذرا گلوکوز بنا کے لاتیوں اس کے لیے تم بیٹھو اس کے پاس ملے آتا موسیقی نروژی اور تیاری لکھیں چلے موسیقی 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 بیٹھو اسیه تو ماریم موسیقی چھی گیا کان جا رہی ہوں پیاس لگ رہی تھی پان لینے جا رہی ہوں در او میں لے آتا ہوں تمہاں لگی نہیں آپ رہن دیں میں خود لے لو ہوں محبت نہ سائی لیکن تمہارا خیال ضرور رکھ سکتا ہوں لے آتا ہوں موسیقی 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 بیوی اور سالی میں کوئی فرق ہی نہیں ایک جیسے جوڑیا صحیح بتاؤ کیا کرو گی اسے جوڑا دوگی پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا سنو جوڑا دینا ضرور دینا اسے اور کیسے دینا ہے کب دینا ہے یہ میں بتاؤں گی خالہ کیا شاہ جہاں کو میری ضرورت ہے اممہ دکان کا کراہ آگیا ہے میں آفیس جاتے ہوئے ڈیپوزٹ کرو گا اچھا بیٹا ٹھیک ہے میں ناشتہ بھیجی ہوں اسے بیٹا اسے بھی لے جاؤ تم جاؤ بیٹا اندر جا کے بیٹھو میں ناشتہ بنا کے لائے ہوں کالا میں ٹھیک ہوں کہاں ٹھیک ہو تیکھو ٹھیک ہو کیسی باتیں کریے کہ یہ ٹھیک ہو ساری رات اس کی طبیعت خراب رہی ہے چہرہ پیلا ہو رہے تو جارہ ادھر آگا ادھر آگا چیک کرو جارہ سر ہے نا مخار سنتی نہیں ہے کسی کی بات اچھا ٹھیک ہے اس کے ساتھ بیٹھو اور ناشتہ کرو اگر آپ تمہیں میری باگ دیمانی کرو میں در کم رہے بھی ناشتہ بنا کے دے رہوں اس کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرنا چاہ ناشتہ تم کا جاری ہو وہ خانہ کے پاس جاری ہو کسیم میں اکیلے کام کر رہی ہے ناشتہ کر لیا نہیں ابھی دل نہیں کر رہا بات نہیں کر رہا ناشتہ ٹائم پہ کر لیا کرو کافی کمزور ہو رہی ہو اپنا خیال رکھو جاہو تو میری ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کر لیا نہیں میں بات میں کر لوں ویسے بھی آپ کو آفیس سے لیٹ ہو رہا ہے اور مجھے بھوک بھی لائیں ٹھیک ہے لیکن بات میں کر لیا ٹھیک ہے لیکن اپنی کنیکٹنگ فلائٹ کر دیجئے گا اس کو فائن جی مس مہرن نسا کمپنی کے بورڈ نے بہت سوچ بچار کے بعد آپ کا نام لس میں شامل کیا ہے اور ام شور کہ آپ ہمیں لے داؤنگ کریں گی کیا ہوا خیریت؟ جی سر سر، سر، شکریہ بہت شکریہ میرے لیے تو بہت احساس بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بس میں سوچ رہی تھی کہ مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے مس مہرن نسا آپ کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے یہ موقع دیا جا رہا ہے اور لائف میں آگے بڑھنے کے لیے مہنت تو کرنی پڑتی ہے جی بس چوٹا سا سوال پچھنا چاہتی تھی آپ سے پلیز، گو اید سر، ہماری کمپنی میں مجھ سے زیادہ سینئر اور ایکسپیرینس لوگ ہیں آپ نے اس کے باوجود مجھے چوز کیا کیوں مجھے صاحب اپنے ہی تارے سننا چاہ رہے ہیں مجھے صاحب دیکھے مہرن نسا کمپنی کے بورد آف ڈیریکٹرز کو سب مالوم ہوتا ہے کون سا امپلوئی کتنی محنت کر رہا ہے اور اس کی کی پابلیٹیز کیا ہے سو ای سجید کہ آپ کام پر فوکس کریں اور اس کی فکر نہ کریں جی سو، دیفنیتلی اہاں کل سے آپ کی اس آسائنمنٹ شروع ہو رہا ہے دیکھے سو same سو جائے جو موسیقی بہترین ایسانمنٹ بہترین اس کا بہترین جس اس کا بہترین جاند اممہ 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 تفیت کیسی ہے تمہاری اب میں چینج کرلوں اس کے بعد تو ہمیں ہسپیٹل لے چلتا ہوں نائن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ٹھیک ہوں تو مگر ٹھیک ہوں تو امم نے مجھے آفیس سے جلدی کی ملوا لیا اممہ کی رہی تھی کہ تمہاری تیویت خرابے میں جلدی آجاؤں وہ میں نہیں کہاتا ان سے کل آپ امی اور آپی کو ان کی کیپس دینے جانا چاہتے تھے نا میری وجہ سے آپ کا سارا پلین خراب ہو گیا اس لیے میں نے سوچا کہ ہم آج چل لیتے ہیں امی کو بہت اچھا لگے گا آپ فریش ہو جائے گے پھر ہمیں چلتے ہیں تو بہت ٹھیک ہے نا تمہاری ہوں جی ٹھیک 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 یہ کیا ضرورت تھی اس تکلپ کی ارے خالہ جان تکلپ کی کیا بات ہے کہ ہمیں آپ کا بیٹا نہیں ہو تو ایک بیٹا پنی ماں کے لئے کچھ بھی خرید کلا سکتا ہاں وہ کچھ کلا سکتا میری اممہ ایک دعا دیا کرتی تھی یہ مجھے بہت اچھ لکتی ہے خدا تمہارا بخت بلند کرے اور دیکھیں اممی شاہ جہاں ہم دونوں کے لئے بلکل ایک جیسا جوڑا لائیں تاکہ آپی کو براہ لگ جائے کہ بیوی کے لئے اتنا اچھا جوڑا لیا ہے اور ان کے لئے امی سے اب بس پسند آجائے آپی کو یہ جوڑا کیوں پسند نہیں آئے گا بیٹھے اپنی محبت سے لائے ہو تم لو ضرور پسند آئے گا تلی کہاں رہے ہوئی ہے میری دیکھو کتنا وقت ہو گیا آج کل روز اتنا ہی وقت ہو جاتا ہے اسے سڑک پہ بہت ٹرافک ہونے لگا ہے نا میں نے تو کہا بھی تھا بھئی یہ قریب بھی تو ایک برانچ ہے یہاں کرا لو ٹرانسپر اس کو وہ والی برانچ اچھی لگتی ہے پرانے لوگ ہیں نا کہتی ہے وہاں اس کی ٹیم بہت اچھی ہے میں کہا اچھا بھئی چلو ٹھیک ہے لیکن آتی نہیں واپس اس وقت تک تو پریشانی ہوتی ہے ذرا جی میں نے بھی کئی بار کہا ہے انہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی گاڑی لے لیں یا میرا آفیس بہی رستے میں پڑتا ہے تو میں ڈراب کر دوں گا آپ کو لیکن مانتی نہیں ہے وہ موسیقی 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 موسیقی